یہ ایک سمندر جلا ہے علاوہ آقا رہا سلام کی طرح سے ان کی ملایت کا اجراع ہو رہا تھا اعلان ہو رہا تھا اور ان کی ملایت کی وفاداری کا علم ہے مہلے امام سے نہیں علاوہ کہ مجھے اپنا منی ماننے والوں آج کے جن سے یہ جو ملایت کا دریعہ ہے اس کی ملایت کے ایک دار کے تبارے پر ناظر ہے مرکت موضا فہادا علیت مولا حضورﷺ اکرام عذر یہ شان اور پتوات آتا یہ وہ علی شہر خدا شمی بھی رہت آتی ہے آقا علیہ السلام جن کو اپنے پستر پرنے پاتے پستر پرنے پاتے وہ پھونوں کی سیج والی راہ تھے دشمن نے گھر کو گھیر رکھا تھا حضورﷺ گھر کو آقا علیہ السلام نے خون کے پیاسے تھے سرداران اکرائش کچھ لے کی تبکتا میرے اپنا کچھ سے ہونی کیا بٹھاتے تھے آقا علیہ السلام پرنے رب الرزد سے آگاہ آگا ہے آقا علیہ السلام نے خوربہ میرے پاس ان لوگوں کی عمالتیں پڑی ہیں تو میرے دشمن ہیں میں یہاں سے چھوڑ کر چل جاؤں اور ان کو عمالتیں واپس نہ کی جاؤں یہ میرے بطا پر مرکوے کے مدافعہ ہے اب بستر پر اکرائش کچھ لے جاتا ہے بڑے قرار صحابہ قرار مدود تھے مگر یہ دیگاہ نبوان دے رہی تھی کہ کون اس قابل ہے کہ میں بستر پر پر دے رہی تھی مطلب یہ نہیں کہ مانکہ سکان کر سکتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ آپ نے بطا پر پیس دے مگر آپ کے علیہ السلام نے اپنے بستر پر لکھانے کا موقع آیا وہ موقع اہلی شہر خدا کو آتا ہے اہلی شہر خدا کو اس میں نے فرمایا کہ یہ عمالتیں واپس کر کے مدینہ پہنچا تھا بعد میں لوگوں نے پوچھ اہلی نہیں دی وہ صلاح خوش قسمت ہو دو کہ تمہیں حضور کے بستر پر پیٹنے کا موقع میں آتا ہے تمہیں خوف نہیں اللہ بیلے نہیں کہ دشمن نے کہا کہ یہ رکھا ہے کہیں تلوار ساتھ مارو پر بار نہ کر دیا اہلی شہر خدا کہنے لگے مجھے حضور نے فرمایا تھا یہ واپس کر کے مدینہ لوٹ آنا مجھے یقین اتنا تھا کہ مجھے کوئی میں یہ دوستر پر چاہتا ہے حضور نے کہا تھا لوٹ آنا مجھے یقین آنا حضور کہنے میں لوٹ آنا دیئے مجھے نبصال نہیں کہا سکتے میں بستر پر لیٹا اللہ کی عزت کی قصر اس رات مجھے جو عدید آئے ہوئے شرکی پر پیٹنے یہ آقا علیہ السلام پر نخواہ ہے حضور علیہ السلام نے اس پہرے میں جائے میں نے کہا شجاہ تھے آپ دفتے صاحب سیف تھے جب جنگ خندق اللہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سجیشن مدینہ کے لئے دفت خندق ہو دیں گئے مہلے مکتہ دیئے دیئے آپ کا ایسا آپ کو خبر ہوئے یہ باری بخت دو جنگی پہلے کر چکے جنگے بدر ہو گئے جنگے اخد ہو چکے یہ تیسے کی جانتا ان سے تحفظ کیسے ہیں حضور علیہ السلام فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے لئے ایک ٹرینچ کوٹ دیں گئے خندق دیں گئے خندق دیں گئے اب دشمن پر اشکر آیا وہ آنے کے لئے وہ آنے کے لئے ان اس لشکر کے ادھر مکہ کا سب سے بڑا پہوان عمر بن عبدِ بُد نشانے پہوان اور وہ چورتہ خیلوں کا درج استعمال ہاتھ میں ادھر تھا ہاتھ ہی نشان کا اس کے پاس بڑا تھا بڑا اہلِ مکہ اس کا سارے مقابلہ نے کہا پہوان تھا بڑا طاقت بڑا تھا جو اتماع داری اس نے کیا کیا اس نے اب تک بڑا دور سے دڑایا اور خندق کے اوپر سے چھلان دلاغ مدینہ میں آیا تھا ہم اب آکر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں سارے صحابہ بھی بیٹھے ہیں آکر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چھلان پر آکر آگیا مدینہ میں داخل ہو جائے اس نے مسلمانوں کو للکارا للکار کے کہنے لگا تم میں سے جو جلدی جنت گانا چاہتا ہے وہ میرے مقابلے دیا یہ انجھ نے اپنے طور پر تانہ دا کہ میرے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا جس کو زیادہ جلدی آئے میں اس کو پتت کر رہا اور کوئی جدت رہا جائے اب سارے صحابہ بھی بڑھتا ہے حضرت صدی کی اکبرے بھی مہت ہوا ہے مولد فاروق بھی مہت ہوا ہے دیگر صاحبہ بھی بڑھتا ہے یہ نگاہِ مصطفیٰ کا اتخاب ہے وہ سیادہ پہ کر جانتے ہیں کہ اس باقی پر کس کو چکتا ہوا سفر حجرت کرتا ہے یہ آقا علیہ السلام پہ اتخاب ہے کہ مجھے صدی کے ذات پر بھی بڑھتا ہے یہ بھی بھی آقا علیہ السلام پہ اتخاب کہ سید کا صدی کے اپر آپ نے صدی کے ذات پر بھی بڑھتا ہے مگر آئے دشمن لرکار آئے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ مدرم دیکھا دیکھ کر کھڑبائے حیلی حضرت اہلی شریف ادا گئے اب اہلی شریف ادا پا پیادا آقا علیہ السلام ان کو آپ کی تلوار ضلفکار اس کا نام تھا ضلفکار ضلفکار اس لئے کہتے تھے وہ ایک طرف سے کھٹتی تھی دوسری سائے پا اس کے دندانے تھے حضور نے تلوار میں جا کر اس کا مقابلہ کروں اب یہ نوجہ وہ پہوان ہے عمر میں سے آگا اس ساری پر میک جائے چوتہ کلوں کا دل اس کے ہاتھ میں تلوار بھی کھٹتی اہلی شریف خدا اہلی شریف خدا پا پیادا آگا میدان میں اتر کر کہنے لگے وہ شخص ہوتا وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ مزاق نہ کرو کوئی اور میرے مقابلے میں آگا اہلی شریف خدا نے کہا مربخت چک کر وہ ہی ہے جس کو میں کہا اہلی شریف خدا نے کہا اہلی شریف خدا کو مار کردے کا مہت آدھی کیا میں تمہیں مات آدھی کیا اس نے مار کیا اہلی شریف خدا نے اس کے مار کو تلوار کے ساتھ رکھا اب وہ لوڑے پر پاپ پاپ میں آتا وہ ابھی شبل نہ سکا تھا اہلی شریف خدا نے کھڑے ہو کر جنپ لے کے اس پر تلوار مانی اس نے آگے بچا کے کے ہی اپنا دوس کیا وہ کٹ گیا سار پر خود پہلی تھی وہ کٹ گئی تلوار اس نے پورے جسن پر چیل کر دھولے میں تھی لوگ آئے بٹھ بردت جب علی صلح اس نے اندر ایک ہاپنا اللہ اللہ علیہ وسلم یار صلح اللہ علیہ وسلم یار صلح ہوگی جورکی بردت یہ بات کے عدم جب کتربار چلی اس کا گرز بھی کٹھائی اس کی خود بھی کٹھائی اس کا پورا جسہ چیل گیا اس کا گھوٹہ چیل گیا اور جس پتھر بردیتے اندر اس کا دام تھا جب علی صلح ایک ہاتھ پر تدوار اسکے مطلحیاں جب علی شی safety پتاوین کہ تدوار چلائی اور وہ مارا کر حضرت عبریہと عمین حضرت عزیز عزیرا علیہ AF علیہ کی اس بھرکتوں دیکھ کر جبرین عمین دن پر پتار علی شریف خدا کی تلار چلی اُدھر جبرائیل امین نے فخر کی ادرہ حسرت حسان صاحب پر کھڑے گا اگر جبرائیل اس مرد مجاہد پر فخر کر سکتا ہے تو مجھے بھی موقع کیا حضور نے فرمایا یہی تو موقع ہے یہی تو موقع ہے ان کی صلاح ویام ننکہ یہ جنت پہاڑ تھا علی شریف خدا تھا یہ تھا بحرِ فوجاہ کے حدیل بحرِ بیائے کے یہ آنکر علی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خاص مصبتی انگیر کی آنکر علیہ وسلم نے فیدرت کی مدینہ کیا کر آنکر علیہ وسلم نے موقعات کروا دی صحابہ ہوں صحابہ کا بھائی بھائی ادھر سے ایک مغاجے کو ہنگڑتے پر بھائی بھائی رہا دیا مائے میں چھوٹ مو�도کتے انثار ہی رہا دیا علی شریف خدا کا انتخاب تھا شارے سے عنوں کہ حضرت علی شریف خدا کا نام نہیں اس دفع خوضہ transformed یہ میرا نام نہیںchteredia میرا نام نہیں کچھو مجھتے ہیں آکر علیہ السلام نے دیکھا اعلیٰ نہیں مزور خود مجھے تلاش کرتے بھی ادرا آنے پسکتے ہیں آکر علیہ السلام نے مجھے دگایا دیکھا میری خوش پر مٹی لگی ہے روچا یا آوات راب اٹھ اب وہ تو راب کھڑا ہو کیا بہتا ہے ممکین کیا ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ مجھے بھول گئے مجھے کسی کا بھائی نہیں منایا تھا آکر علیہ السلام نے فرمایا آخار تو کالی نفسی تجھے میں نے اپنے لئے بچا دیا آہ یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو میرا بھائی بھائی ہے تو لحموں کا لحمی جسے لحمی جسے لحمی کچھ بر پر نہیں کچھ بر پر نہیں کچھ بر پر نہیں کچھ بر پر نہیں یہ علی شریف حضرت پھر خیبر کا موقع آیا خیبر خطا نہیں راتھا مسلمانوں اس کا جب محاصرات پڑا یعودیوں کے لئے آقر علیہ السلام نے شام عدان کر دیا کہ کل صبح میں جھنڈا اس شخص کو جو 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 اللہ سے راضی ہوگا اس کے رسول سے راضی ہوگا اور اللہ اور دردہ رسول اس سے راضی کر دیا محمد اللہ کل وہ فتح کرے گا صاحب اقرام کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم ساری راتھ جاکے رہے ہیں اقباطت کرنے رہے ہیں کہ برکہ میں دعائیں مانکے رہے ہیں یا رسول اللہ کل وہ خوش قسمت انسان میند ہو جاتے ہیں مجھے جھڑا رہے ہیں اس لئے کہ حضور نے فرمایا اس کے حال پر خیر میں فتح ہوگا صاحب اقرام کہتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ کل جو بھی سربراہ بینے گا جائش کا وہ فتح یہاں رہو کر مانکہ پڑھ دیں گے کہتے ہیں دعائیں مجھتے ہیں صبح فشر ہوگئے جب تھوڑا سوڑا اقرام فرمایا آئید آلی علی شریف خدا پاہم کو بلایا ہے کہتے ہیں کیوں کیا آنکھوں میں آشوب تھا آشوب چشم بیماری تھی آنکھ سرخ ہو گئی اور وہ بار بار آنکھ آ جائیں آقرسلام کی بردہ آنکھ یا صداشوڑ چشم آقرسلام نے اپنا دعا میں مبارک تیکیو بردہ انکھ آنکھ آ کردھا ایک مرتبہ لگایا آنکھ ساف ہو گئی دوسری مرتبہ لگایا بیماری مرتبہ تیسری مرتبہ لگایا تیکل تھا دوست ہوگئی حضور نے چھڑڑا دیا کہ آپ نے تلوان جائیں 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 پہلی شریف خودہ بڑھے آنکھ جا جا راہے میں مقابلہ ہوا جہودیوں کا سردار تھا اس نے مولاہ قائدات پر اٹھیک میں ملا کرنے آپ کو بادنے جاہاں موسیقی جاہاں جاہاں